موسیقی یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام یا ایوها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون محترم علماء اکرام معزز سامین اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی یہ جو مجلس ہیں عظمت سنت کے عنوان کے تحت منعقید کی گئی ہے اس مصروزہ اجتماع کی دوسری نشست ہے اور میرے سامنے جو عنوان ہے وہ عنوان ہے بیدت کی حقیقت اور اس کے پھیلاو کے اسباب بھائیو ہم اور آپ مسلمان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے ہم اور آپ کو حکم اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا انبیاء کے ذریعے رسولوں کے ذریعے اور جس کے سلسلے کی آخری کڑی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے اپنے طریقے آپ کی اپنی سنت پر چلیں اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے زمین پر بھیجا جنت سے اتدکال کر زمین پر اتارا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور بالواستہ ہم سب سے اسی کا عہد و اقرار لیا کہ ہم روح زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کریں گے اور بندگی اسی ہدایت اسی رہنمائی کے مطابق کریں گے جو ہدایت جو رہنمائی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم و حوا کو جب اتارا تو ساتھ میں یہ بات اللہ نے کہہ دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب زمین پہ جا رہے ہو تو جو رہنمائی میری طرف سے آتی اگر تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے تو پھر جو اس رہنمائی اور ہدایت کی پیر بھی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا وہ آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا دنیا میں راستہ نہیں بھٹکے گا یعنی صحیح راستے پر قائم رہے گا اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ناکام اور نامراد نہیں ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب دین اتارا یا اس سے پہلے حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا تو ہدایت جاری فرمائی تھی آپ اور میں یہاں ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں ہمیں اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کا حکم ہے یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور دوسرا مسئلہ ہے اللہ کی بندگی نبی کی سنت کے مطابق کرنی ہے نبی کے طریقے پہ چل کر کرنی ہے ہماری اور آپ کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کو دی گئی اس رہنمائی کے بارے میں اللہ نے مسئلہ صاف طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو روزہ قیامت تم عمل جو بھی کر کے آؤ جو عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل عمل تو ہوگا لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن ناکام اور نامراد ہونے والی قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس نکارے جانے والی اللہ تبارک و تعالی کے پاس دھتکارے جانے والے ایک طبع ہوں گے جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا غلطیاں کی ہوں گی گناہ کیے ہوں گے اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا ہوگا یا اللہ نے جسی اس سے منع کیا اس سے رکے نہیں ہوں گے ایک طب بے عمل لوگ ہوں گے لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے جو باعمل ہوں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا لیکن ان کا عمل عمل ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمل تو کیا لیکن یہ عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا انہوں نے دین سمجھ کر جو کام کیا وہ دین کا حصہ نہیں تھا انہوں نے جسے ثواب کا کام سمجھا خود سمجھ لیا کہ یہ ثواب کا کام ہے لیکن اللہ نے یہ اللہ کے رسول نے اسے ثواب کا کام نہیں قرار دیا آپ کو معلوم ہے نماز جمع میں نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتی تھی اور سورہ غاشیہ کی اتدائی آیتوں ہی میں اس بات کا تذکرہ ہے اللہ نے فرمایا اس دن کو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس دن کو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے کیوں جھکے ہوئے ہوں گے یہ ذلت اور رسوائی کی علامت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ناکامی اور نامرادی کے اعتراف کے طور پر جھکے ہوئے چہرے ہوں گے کیا اس لیے کہ بے عمل ہوں گے کیا اس لیے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہاگا اللہ نے فرمایا عاملت الناصیبہ یہ عمل کر کے آئے ہوں گے اور عمل کر کے ہی نہیں عمل کرتے کرتے تھکے ہوں گے ناصیبہ عمل اتنا کہ تھکے عمل کرتے کرتے یہ بے عمل نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑنے والے یعنی اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا نماز چھوڑ دی زکاة کا حکم دیا زکاة چھوڑ دی یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے عاملت الناصیبہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کیے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھگے ہوں گے لیکن انجام یہ ہوگا کہ تَسْلَا نَارًا حَامِيَا یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے بھائیوں ہم اور آپ کو سب سے پہلے یہی ایک مسئلہ تے کر لینا ہے کہ زندگی میں جسے ہم اسلام سمجھتے ہیں ہمارے سمجھ لینے سے وہ اسلام نہیں ہو جاتا جسے ہم دین مان لیتے ہیں محض ہمارے مان لینے سے وہ دین نہیں ہو جاتا اور ہم اسلام سمجھ کر عمل کریں دین سمجھ کر عمل کریں سنت سمجھ کر عمل کریں یہ ہمارے اور آپ کے لیے سواب کا طریقہ سمجھ کر عمل کریں ہمارے سمجھ لینے سے کوئی مسئلہ دین کا اسلام کا سواب کا مسئلہ نہیں بن جاتا اللہ کے بندوں ان آیتوں میں اللہ نے جب آدھ بیان فرمائی آپ اگر تفسیر پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا بل مفسرین نے لکھا یہ وہ اہل کتاب ہیں جو نبی علیہ السلام کے نبی بنا دیے جانے کے بعد ابھی اپنی پرانی شریعتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں نبی کی سنت نبی کے طریقے پر آنا نہیں چاہتے ہیں وہی بل مفسرین نے لکھا یہ صرف اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ ہر وہ آدمی جو عمل تو کرتا ہے کرنا چاہتا ہے کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں رہتا یہ اس آدمی کے بارے میں نازل کردہ آیتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے دین کا حصہ نہیں ہیں بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان سے ہدایت اتاری جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی احتمام فرمایا اور وہ احتمام یہ ہے کہ یاد رکھو جو دین تمہارے پاس ہے اس دین کو تمہیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور اس دین کو اپنی زندگی میں اپنا کر تمہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے تو ساتھ میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو دین تمہارے ہاتھ میں ہے وہ دین ویسا ہی رہے جیسے نبی نے تمہیں دیا ہے وہ دین ویسا ہی رہے جیسے نبی نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ دین ویسے کہ ویسے باقی رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں اتارا ہے زمانہ بدلے گا حالات بدلیں گے اسلام پھائلتے پھائلتے نئے نئے علاقوں میں جائے گا تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھے گی نئے نئے حرادی صرفتن آئیں گے ان سب بدلتے حالات کے باوجود واقعات کے باوجود تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا اپنا دین بدلنا نہیں چاہیے تمہارا اپنا دین بدلنا نہیں چاہیے اور اگر دین بدلنا نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے نام پر جو نئے کام ہوتے ہیں دین کے نام پر جو نئے کام آتے ہیں یہ نئے کام تمہارے اپنے دین کے اندر داخل نہیں آئنے چاہیے سبحان اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ آیت کریمہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پڑھی اس آیت میں اللہ نے کہا آج میں نے تم پر تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لئے دین کے طور پہ میں نے پسند کر لیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا ثابتہ دیا اللہ کے بندوں اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے امام مالک نے کہا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِدٍ دِيْنَا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِيْنَا جو چیز اس دن دین نہیں چھینا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز دین میں نہیں تھی وہ چیز آج دین میں شامل نہیں ہو سکتی جو چیز اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد دین میں شامل کی گئی دین کا حصہ بنائی گئی ہو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی بھائیو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آج کی اس مجلس میں میرے سامنے جو عنوان ہے وہ عنوان بیدت کی حقیقت کا بیدت کیا ہے؟ اگر آپ اپنے اب تک میری گفتگو سنی ہے اسی گفتگو کی روشنی میں آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین مان لینا یہ بیدت ہے جو چیز جس چیز کی اصل دین کے اندر نہیں ہے جس دین کی بنیاد دین کے اندر نہیں ہے جس چیز کی دلیل دین کے اندر نہیں ہے اس چیز کو دین مان لینا یہ بیدت ہے اہلِ علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو حدیثوں میں بیدت کا تعارف فرمایا بیدت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدتوں سے روکا بیدتوں سے ڈرائیا بیدتیوں سے ڈرائیا ایک تو بیدت سے روکا اور دوسرے بیدتیوں سے ڈرائیا اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے خود بیدت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے پڑھایا اور سمجھایا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بیدت کے معاملے میں بھی اگر ہمارا پتباہ سنت پہ آ جائیں بیدت کی تائین بیدتی قان اور بیدتی کے ساتھ معاملہ کیا ہنا چاہیے؟ اس میں بھی اگر نبی علیہ السلام کی سنت کی پیر بھی کر لی جائے نا تو پھر یہ دین بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھتا ہے کہ بیدت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے اہل علم نے کہا کہ یہی بیدت ہے اللہ کے نبی نے یہ جب آت کہی یہ بتانے کے لیے کہ یہ مردود ہے یعنی یہی بیدت ہے آپ دین میں کسی چیز کو ایجاد کریں دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کریں دین کے نام پہ نیا کام کریں اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من عامل عاملن لیس علیہ عمرون جو آدمی ایسا عمل کرے جس عمل کے مطابق ہمارا حکم نہیں ہے فَوَوَرَدٌ تَوَوَ عَمَلْ مَرْدُودَ ہے یعنی وہ بیدت ہے آدمی ایسا عمل کرے جس عمل کا ثبوت اللہ کے نبی کی سنت میں نہ ہو تو یہ بیدت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائیوں ایک بات بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ سمجھ سکتی ہیں اور وہ بات کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے بیدت کا آپ نے تعارف فرمایا اور بیدت کیا ہے ہم یہ کام دیکھتے ہیں یا تو ہم شروع کریں یا کسی اور نے شروع کیا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے کیا مطلب ہے دین میں نہیں ہے وہ کام اس کی بنیاد دین میں نہیں ہے اور اگر اس کی بنیاد دین میں ہے تو اس کا طریقہ دین میں نہیں ہے یہ دو الگ باتیں ہیں یاد رکھنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آبھی بات سمجھتے ہیں ایک تو وہ کام دین میں نہیں ہے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی پہلے لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کا تو دین سے تعلق ہے تو پھر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس چیز کا طریقہ کیا ہے میں مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں اگر ہم اور آپ یہ مسئلہ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مناسبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید منانا جلوس نکالنا جلسہ رکھنا اور یہ خصوص احتمام کرنا یہ بیدات ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں سمجھ میں آتا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ کام دین میں سے نہیں ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خود اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھنی مرتبہ یہ مناسبت آئی نبوت کے باپ تو تئیس مرتبہ لگ بگ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ مناسبت آئی تو پھر اللہ کے نبی نے کیا ایسے ہی جلوس نکالا ایسے ہی مجلس مقرر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی احتمام کیا یہ نہیں کیا نا اس لیے کام بھی جاتے یہ دین میں سے نہیں ہے تو پھر لوگ دوسری طرف مسئلے کو لے جاتے کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی کی محبت میں کرتے ہیں نا اللہ کے نبی کی محبت دین میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے نبی کی محبت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں نا تو کیا یہ محبت اللہ کے نبی کے دین کا حصہ نہیں ہے یہاں سمجھنے کی کوشش کرو محبت دین کا حصہ ہے لیکن محبت کے اظہار کا یہ طریقہ دین کا حصہ نہیں محبت دین ہے نبی علیہ السلام کی محبت دین ہے اللہ کے بندوں لیکن اللہ کے نبی کی محبت کے اظہار کا یہ طریقہ دین نہیں ہے یہی اصل میں سمجھنے کی بات ہے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی اللہ کے نبی کے صحابہ نے محبت کی لیکن محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا ملاد کی مجلسوں ہی سے یہ حوالے دیئے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد منائی ہے کیسے ملاد منائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا جو ریزہ رکھا اس کی وجہ پوچھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وجوہات بیان کی ان میں سے ایک وجہ اللہ کے نبی نے فرمائی وَفِیْهِ وُلِتُو اسی دن میری ولادت ہوئی اسی دن میری پہجائش ہوئی ہے بھائی اب کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کے نبی نے اپنے ملاد منائی کہ نہیں ملاد منائی اللہ کے بندوں اگر اسی کو ملاد کہا جاتا ہے آپ بھی مناؤ ہر پیر کو مناؤ آپ بھی مناؤ ہر پیر کو مناؤ ہر مسلمان کو پیر کے دن کے روزے کا احتمام کرنا چاہیے سنت اللہ کے نبی کی لیکن مسئلہ کیا ہے روزے کا حوالہ دو اور عمل بلاد کے جلوس کی شکل میں کرو حوالہ نبی کے روزے کا دو اور جلوس کے بجے جلسہ منعقد کیا کرو اصل یہ فرق ہے سنت عربیت کا کہ آپ دین سمجھ کر جو کام کر رہے ہیں وہ کام نبی کے دین میں نہ ہو یا اگر دین میں ہو بھی طریقہ وہ نہ ہو جو طریقہ ہم نے اور آپ نے اپنا لیا اسی کو بیدات کہا جاتا ہے میرے بھائیو اہلِ علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیدات دو قسم کی ہوتی ہے بیدات دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو بیدات ہو جسے بیدات حقیقیہ کہا جاتا ہے اور بیدات حقیقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے سراسر وہ عمل شریعت اسلامیہ میں بے بنیاد قرار پائے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اس کی کوئی دلیل نہ ہو سرے سے بے بنیاد عمل دین سمجھ کر کیا جائے یہ بیدات بیدات حقیقیہ کہلاتی اور یہ سمجھنا شاید لوگوں کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ بے بنیاد عمل بے ثبوت عمل بے سند عمل کرنا یہ بیدات ہے یہ سمجھ میں شاید آ جائے لیکن جو دوسرا مسئلہ وہ زیادہ لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے وہ کیا ہے اہلِ علم نے لکھا کہ بیدات کی دوسری قسم ہوتی ہے بیداتِ اضافیہ بیداتِ اضافیہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ سمجھ لیں گے نا آپ کی سمجھ میں بیدات کی حقیقت آ جائے گی اللہ کے بندوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہم اور آپ کو بیداتِ اضافیہ کا مطلب سمجھاتے ہیں یا ہم اور آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ان کی اپنی عملی زندگی سے ہمارے اور آپ کے صاحب نے اس کا ثبوت ملتا ہے بیداتِ اضافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ علم نے لکھا عمل تو شریعت سے عمل شریعت کا حصہ ہے لیکن آدمی اپنی طرف سے وقت متعین کر لے جبکہ شریعت میں وقت متعین نہیں کیا گیا شکل متعین کر لے کوئی خاص شکل اپنی طرف سے دے دے کہ یہی طریقہ ہے اس کا جبکہ شریعت نے وہ شکل متعین نہ کی ہو آدمی نمبر متعین کر لے جبکہ شریعت اسلامیہ نے کوئی نمبر فکس نہیں کیا ہے اور آدمی جگہ تائے کر لے متعین کر لے جبکہ شریعت اسلامیہ نے جگہ مقرر نہیں کی ہو اور آدمی اپنی طرف سے وقت تائے کر لے یہ ساری صورتیں بیدہ اضافیہ میں داخل ہوتی ہیں کیسے میں آپ کے سامنے عدد معاف کیجئے آخری چیز عدد پانچویں چیز نمبر اپنی طرف سے متعین کر لے دیکھئے ایک مسئلہ آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھاتی کوفہ کا واقعہ کوفہ میں صحابی رسول مسجد ایک کوفہ جہاں میں مسجد میں داخل ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک حلقے میں اکٹھا ہے مسجد میں ہے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں درمیان میں ایک آدمی بیٹھا ہے جو سب لوگوں سے کہتا ہے سبیحومیات مرہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو سارے کے سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں جب وہ فارغ ہو جاتے کہتا ہے حلیل امیت مرہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو سارے لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرنے لگتے ہیں ایسے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے صحابی رسول نے دیکھا دیکھا تو ان کو ہی لگا کہ یہ معاملہ کچھ عجیب سا ہے نیا ہے اپنی طرف سے روکنے کے بجائے اس شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود میں نے ابھی ابھی مسجد میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ دیکھنے میں بالکل نہیں لگتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تشریف لائے اور آ کر آپ اس پر نظر ڈال لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوری منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بات کہی انہوں نے کہا لوگوں ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹیں ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کپڑے جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے ابھی وہ سیدھا نہیں ہوئے ہیں تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے نئے کام شروع کر لیے تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے نئے بیدتیں ایجاد کرنا شروع کر دی اللہ کی قسم یا تو تم صحابہ سے زیادہ بڑے دیندار ہو گئے ہو یا پھر تم کسی بیدت اور گمراہی پر آپس میں متفق ہو گئے ہو بھائیوں ذرا یہاں رکھ کر آپ مجھے بتانا کیا مسجد میں بیٹنا بیدت ہے کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا غلط ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنا غلط ہے ان میں سے کوئی بات غلط نہیں تھی مسجد میں بیٹنا اللہ کے ذکر میں بیٹنا یہ دین کا حصہ ہے سبحان اللہ کہنا یہ دین کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یا اس کو پڑھنا یہ دین کا حصہ ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو ملا کر جو شکل ان لوگوں نے دی تھی نا مسجد میں جمع ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے درمیان میں سارے لوگ آپس میں اکٹھا ہیں اور یہ آدمی نمبر متعین کر کے کہہ رہا ہے کہ سو مرتبہ یہ پڑھو سو مرتبہ وہ پڑھو یہ اپنی طرف سے جو تعین نمبر کی ہو رہی شکل جو دی جا رہی اور باز روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ میں وہ لوگ گنتے بھی جا رہے تھے کچھ دانوں پر وہ گنتے بھی جا رہے تھے تو کہا کہ یہ جو دانوں پہ بھی گننا یہ جو ساری شکل تم نے بنا لی ہے نا اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیداد کہا یاد رکھو اللہ کے بندوں مسئلہ اصل میں بیداد کے سلسلے میں یہی سے شروع ہوتا ہے کہ لوگ یہ ایک حصے کو دیکھ کر اسے دین کا حصہ مان لیتے ہیں جبکہ مسئلے کی پوری شکل کو دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا اس کا ایک حصہ دین سے جڑا بھی ہوگا دوسرا حصہ دین سے ہٹا ہوا ہوگا آپ اسے جڑے ہوئے حصے کو دیکھ کر دین مانیں گے کٹا ہوا حصہ اسے بیداد کے درجے میں داخل کر دے گا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ دین کا حصہ ہے لیکن اپنی شکل دے لینا اپنے طرف سے نمبر دے لینا مسجدوں میں خاص ایسے حلقے بنا کر دانوں پہ یہ گننے کا سلسلہ شروع کرنا یہ جو خانقاہوں کا سلسلہ جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ بیداد ہے اللہ کے بندوں یہی اصل میں بیداد کی پہچار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ عنہ نے یہی بتایا میں آپ کو بتاؤں دیکھو آپ یہ بات سمجھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں داخل ہوئے آزان ہو چکی ہے نماز کے لیے آزان ہو چکی ہے اور نماز کے لیے آزان ہو جانے کے بعد ابھی لوگ جماعت کے لیے نماز کے لیے آئے نہیں آزان اور جماعت کے درمیان محسن کھڑا ہوتا ہے دوبارہ اعلان کرتا ہے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ احادیث میں اسے تصویب کا مسئلہ کہا گیا تصویب کہا گیا آپ یہ دیکھیں مسئلہ آپ سمجھیں نماز کے لیے محسن نے آزان دے دی ہے جو نبی کی سنت کا طریقہ ہے نبی کا حکم ہے نبی کی شریعت کا حصہ ہے اور ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے ان کے داخل ہونے کے فوری بعد وہ جو معزن تھا اس نے کھڑے ہو کر لوگوں کو پھر آواز دی لوگوں نماز کے وقت ہو رہا ہے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھی کے سے کہے چلو اس مسجد میں ہم رکھ نہیں سکتے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئے کام ہو رہے ہیں یہاں تصویب ہو رہی ہے ہم یہاں نہیں رکھ سکتے چلو یہاں سے باہر نکلتیں میرے بھائیوں نماز کو بلانا غلط ہے نماز کو بلانا غلط ہے کیا نماز کو بلانا دین کا حصہ نہیں ہے لیکن یاد رکھو ازان اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نماز کو بلانے کا اور ازان دینے کے بعد اپنی طرف سے لوگوں کو نماز کے لئے بلانے کے لئے طریقہ اپنی طرف سے لانا یہ بیدہ تھے اسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانہ نبی کے دین کی مخالفت نبی کی سنت کی مخالفت نبی کی شریعت کی مخالفت سمجھا اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندو یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ عمل اللہ کے نبی کے حکم پہ کرو اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ نبی کے طریقے ہی پر کرو طریقہ نبی کا نہ لے کر حکم اللہ کے نبی کا لوں گے اور مطبعین ہوگے نبی کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں آپ نبی کے حکم کو اپنا رہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں تو آپ کا حکم کو اپنانا نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو نبی کے حکم کو گویا آپ نے نہیں اپنایا یہی اصل میں بیدت ہے کہ بیدت نام ایز بات کا کہ آدمی ایسا عمل کرے جس کی دلیل سنت میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو بھائیو بعض بڑے بھولے بھائی بھولے بھائی ہیں وہ الگ الگ مسائل لاتے ہیں دیکھو مسئلہ بہت صاف ہے جو سمجھنا چاہے اور جو سمجھنا نہ چاہے حجت کرنا چاہے اس کے لئے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اچھا بیدت بیدت بہت بیدت کرتے ہیں تو بتاؤ اللہ کی نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز تھا کیا فلائٹ تھا کیا اب فلائٹ پہ بیٹھ کے حج پہ جاتے ہیں فلائٹ پہ بیٹھ کے حج پہ جاتے ہیں یہ بیدت نہیں ہے کیا اللہ کے بندوں یہ مسئلہ سمجھو بیدت دین میں اضافہ کا نام ہے دین میں اضافہ کا نام ہے کہ سفر کا کوئی طریقہ متعین کر دیا ہوتا نا تو پھر اس طریقے سے ہٹ کر فلائٹ پہ بیٹھنا کار پہ بیٹھنا کسی میں بھی پیٹھنا بیدت قرار پاتا لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کچھ متعین نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے آنے کا حکم دیا ہے اور ہر دور کے امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ موجود اور میسر اسباب کو اختیار کر کے آنا یہ بیدت نہیں ہے یاد رکھنا اللہ کے بندوں پہلی بات تو یہ کہ ہوای جہاز میں عام دیروں میں بیٹھنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ معاملات کا حصہ ہے اور اسلامی شریعت میں بیدت اصل میں دین کے اندر اضافے کا نام ہے معاملات میں اضافے کو بیدت نہیں کہتے معاملات تو زمانے کی ترقی کے ساتھ بڑھتے چاہتے ہیں ورنہ تو پھر یہ بیلڈنگیں بھی بیدت ہو جائیں گی یہ کپڑے بھی بیدت ہو جائیں گی یہ سب کچھ بیدت ہو جائے گا زندگی ہی بیدت ہو کر رہ جائے گی کس نے کہا گی یہ ساری بیدت بات ہو رہی ہے دین میں نئے کام آپ اور اضافے کی اور آپ لاکر دنیا والوں کے سامنے کنفیوزن پیدا کرنے کے لیے التباس پیدا کرنے کے لیے حق اور باطل کو آپ اس میں بھڑھ بھڑھ کر دینے کے لیے ملا دینے کے لیے اس قسم کے شبہات پھیلاتے ہو حاضرین اگرامی میں یہ بات آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ بیدت کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے معاملات جس کا دین سے تعلق اس معنی میں نہیں کہ وہ دین کا حصہ ہوں اس میں اللہ تعالی نے چھوٹ دی ہے کہ زمان و مکان کے اعتبار سے آدمی اسبات ترقی کے اختیار کرتا ہے ان سارے معاملات کا حوالہ دے کر کہ آج موٹرو بائیک پہ چلتے ہو کار میں بیٹھتے ہو آٹو رکشہ پہ چلتے ہو یہ بیدت ہے یہ بھی تو نئی چیز ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ بیدت کا معاملہ دین سے دین میں اضافہ کرنا سواب کا کام سمجھ کر کرنا آج اگر کوئی آدمی موٹرو بائیک پہ گھومتا ہے تو کوئی فضیلت نہیں سناتا کہ موٹرو بائیک پہ بیٹھنے کا یہ سواب ہے یہ فضیلت آج ایک کار میں بیٹھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ دین کا حکم ہے کہ موٹرو بائیک میں بیٹھنا چاہیے آج ایک آدمی بیلڈنگ بنا کے رہتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ایسی بڑی بیلڈنگ بنانے کا اسلام میں حکم ہے یہ اسلام کا حصہ بھائیو ایک تو یہ گربڑ کی جاتی ہے کہ جو چیزیں معاملات کی قبیل کی ہیں ان کا حوالہ دے کر جو بیداتے حقیقت میں دین میں بیداتے دین میں نئی چیزوں کا اضافہ ہے ان کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار یہ سوالات اٹھاتے دین سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے آپ کو کسی قسم کے طریقے کا پابند نہیں کیا جیسے علم حاصل کرنا یا علم سکھانا اس میں کوئی متعین طریقہ کے یہی طریقہ سنت ہے اس سے ہٹ کر سب بیدات ہے اگر ایسا شریعت میں کوئی ثابتہ ہو اس طریقے سے ہٹ کر پڑھانا پڑھانا سیکھنا سکھانا سب بیدات قرار پاتا لیکن جب اللہ کے نبی نے ایسی کوئی چیز متعین نہیں کی تو لوگ پڑھنے پڑھانے کے جو مناسب طریقے ہوتے اپنا تھے پرانے زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے حاصل والے مدرسوں کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا اصحاب سفہ کا جو مسئلہ تھا وہ کوئی حاصل والے مدرسہ نہیں تھا اللہ کے بندوں لیکن آج حاصل والے مدرسے چلاتے اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیدات ہے نہیں یہ بیدات نہیں اللہ کے بندوں یہ جلسے منعقید کیے جاتے ہیں لوگ پوچھتے اچھا بتاؤ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی جلسہ کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں نہیں کہ اللہ کے نبی نے لیکن بس اللہ کہاں فرقاتا ہے مینات کا جلسہ رکھ کر کہتے ہو یہی سنت ہے یہ دین ہے یہ نبی کی شریعت ہے اور ہم یہ جلسہ رکھ کر کہتے ہیں یہ سنت اور شریعت نہیں یہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے دکان پہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے مکان پر بھی ہو سکتا ہے یہ جلسہ خود اپنے اپنے دین کا حصہ نہیں یہ طریقہ اور ترتیب دین کا حصہ نہیں کہ لوگوں سے کہا جائے کہ یہی طریقہ یہی نبی کی محبت دیکھ سکھانے کا طریقہ یا یہی دین سکھانے کا طریقہ بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں مسئلہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دیا ہے نا اس میں بیدت نام کی کوئی چیز ہے نا کبھی کبھار میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور آرات وہی سوال آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں رکھتا ہوں آپ کے ذہن و دماغ میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کبھی کبھار سوال آتا ہے یہ لوگ بیدتوں کا دفاع اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں دل میں کبھی سوال آتا ہے چلو ہماری نہ سنو دین میں بیدت بھی تو کوئی چیز ہے نا اللہ کے نبی نے بھی تو بیدت کہا نا کھلو بیدتن دلالہ کا ایہا کم مختصات الومور کا نئی نئی چیزوں سے بچو کا چلو تمہیں بتا دو بیدت کیا ہے چلو تمہیں سمجھا دو بیدت کیا ہے ساری زندگی بیدتوں کے دفاع میں نکل رہی ہے کبھی بتاؤ دنیا والوں کو بیدت ہے کے آخر جس بیدت سے اللہ کے نبی نے روکا اور اگر تم بتاؤگے تو ہمارا اگلا سوال ہوگا جو تم بتا رہے ہو بیدت کا مانا وہ مانے یا نبی کے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتایا ہم اس کو مانے کس کو مانے بیدت کا جو مانا صحابہ نے سمجھ کر بتایا آج ڈنکے کی چوٹ پر ہم اسی کو بیدت کہہ رہے ہیں اور جسے بیدت کہہ رہے ہیں اس کے بیدت ہونے کا کی دلیل دے رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں کہ صحابہ نے اسے سمجھا تابین نے اسے بیدت قرار دیا ہے اور آپ نبی دت کی کبھی تذکرہ کرتے ہو نبی دتوں کا بیان کرتے ہو اور پھر اگر بیدت کا مانا بتاتے ہو تو پھر اپنی طرف سے نہ بتاتے ہو صحابہ تابین تابین کے حوالے سے کبھی بتاتے بھی ہو کہ بیدت اسے صحابہ نے سمجھا بیدت صحابہ نے اسے سمجھا اللہ کے بندوں بیدتوں کے معاملے میں چوکن نہ رہو اس بیدت کے بڑے نقصانات ہیں میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا تھا وہ بیدت کی حقیقت اور اس کے پھیلاؤں کے اسباب ہیں وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ ساری باتوں کا احاطر کر سکو دو چار منٹ بچے ہیں تو اس وقت میں میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے منتخب کچھ اسباب سرسری کی نہ دیتا ہوں کہ بیدتیں کیوں پھیلتیں سب سے پہلی وجہ لوگوں کی جہالت اور لاعلمی لوگ دین نہیں سیکھتے ہیں دین کے نام پہ لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں لوگ دین کے نام پہ صرف مانتے ہیں جو سن لیا اسے مان لیا جو آبا و اشداد سے ملا اسے لے لیا جو کسی اپنے پیر فقیر بابا امام رہنما سے مل گیا اسے لے لیا اسے سمجھنا اس کی دلیل سمجھنا یہ سنت ہے کہ بیدت ہے کم سے کم جب تمہارے اپنے عمل کے بارے میں لوگ سوال اٹھا دیں کہیں کہ یہ بیدت ہے تب تو کم سے کم سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ عوام میں سے دین کی ساری باتیں آپ شاید نہ سیکھ پاتے ہوں لیکن کم سے کم آپ جس میں عمل کر رہے ہیں کہنے والے اگر اسے بیدت کہتے ہیں تو یہ بیدت ہے کیا بیدت کیوں کہا جا رہا ہے کیا یہ واقعہ دن بیدت ہے کم سے کم اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے مسئلہ یہ ہے لوگوں کی جہالت لاعلمی ایک تو دین سے عموما لاعلمی اور خاص طور پر سنت کی سے کہتے ہیں بیدت کی سے کہتے ہیں اس سے نواقفیت اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کہوں تو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا اور آپ کا جو دین سے نواقفیت کا درجہ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ کھلے انداز میں آپ کے سامنے بیدت کا معنی رکھ دیا جائے تب بھی بسا اوقات اس کو سمجھنے میں لوگوں کو دکت پیش آ رہی ہے یہ جہالت اور لاعلمی کا جائے سلسلہ ہے نا یہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے ان بیدتوں کے پھائلنے کی دوسری وجہ جس کی وجہ سے بیدتیں عام ہوتی ہیں وہ ہے خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی پیروی کا سادہ سا مطلب میں آپ کو بتا دو جو چیز ہمیں اچھی لگتی دین کیا رنگ لگا ہو دین کا لیبل لگا ہو اور اس کے ساتھ ہمیں اچھی لگتی ہو آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ہیں لوگ جلوس میں زیادہ نکلتے ہیں یہ جو میلاد کی بات میں نے کی نا میلاد کی بھی حقیقت آپ دیکھ لو اس کے جلوس میں جتنے لوگ نکلتے ہیں اس کی مجلس میں ہوتے لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ یہاں وہی بات ہے کہ جو اچھا لگے ہلا گلہ کرنا سڑکوں پہ نکلنا نارے لگا کہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو بھائی ابیدت کے پھلنے کی دوسری وجہ نفس پرستی ہے یا خواہشات کی پیر بھی ہے کہ لوگ جو اچھا لگا اسے دین سمجھتے ہیں جو کام ہمیں پسند آگا ہے اسے دین سمجھتے ہیں ایک علیم دین سے بڑی پیاری بات میں نے سنی تھی وہ کہا کرتے تھے عمل صالح وہ نہیں جو آپ کو مجھ کو اچھا لگے عمل صالح وہ ہے جس میں نجات دلانے کی صلاحیت ہو اور نجات دلانے کی صلاحیت اس عمل میں ہوتی ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوا کرتا یہ دوسرا سبب ہے بھائیو لوگ اپنی مرضی اپنے من پسند کاموں کو دین بنا کے چلنا چاہتے ہیں تیسری وجہ جس کی وجہ سے بیدتیں پھیلتی ہیں وہ ہے ضعیف اور موضوع حدیث ہیں ضعیف اور موضوع حدیث یعنی ایسی حدیث ہیں جن کو حدیث سمجھ کر پھیل آیا جاتا ہے جو یا تو بے سند ہیں گھڑی ہوئی ہیں منگڑت ہیں یا پھر اس کی سند صحیح نہیں ہے سند سے صحیح سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اب لوگوں کو جب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دین ہے اور اس کی یہ دلیل ہے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ دلیل محتبر ہے کہ نہیں مستند ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے ضعیف حدیث ہیں دعویٰ بھی دلیل بھی دعویٰ بھی دلیل بھی اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیداتیں بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتی ہیں چوتھی وجہ اللہ کے بندوں جس کی وجہ سے بیداتیں عام ہوتی ہیں وہ ہے شخصیت پرستی علماء بزرگ نیک اور اسی شخصیت پرستی کو ذرا اور آپ پھیلا دیں تو مسلک پرستی کو بھی اسے کتابے کر لیں چونکہ میرے مولانا نے کہہ دیا اس لیے میرے لیے وہ دین ہے چونکہ میرے بزرگ نے کہہ دیا اس لیے میرے لیے دین ہے اور چونکہ یہ میرے مسلک نے کہہ دیا اس لیے میرے لیے دین ہے اور اس میں تیسری چیز آبا و اجداد کو بھی لالیں چاہے وہ شخصیات ہو آپ کے میرے علمی رہنما علماء ہو یا دوسرے نمبر پر میرا اور آپ کا مسلک ہو یا تیسرے نمبر پر ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد ہو ان میں سے کسی ایک پر بھی اندھا اعتماد کر لینا دیکھو یاد رکھو علماء کے ساتھ چلنا غلط نہیں ہے لیکن علماء کو اندھا اعتماد اس طرح کرنا کہ ان کی کہی ہوئی حرمات کو دین مان لینا اور دلیل رہی دیکھنا سوال نہ پوچھنا یہ اصل میں بیداتوں کے پھیلنے کا بڑا سبب ہے شخصیت پرستی مسلک پرستی آبا پرستی یہ بیدات کے پھیلنے کے اسباب میں سے بڑے اہم اسباب ہیں اللہ کے بندوں انہی اسباب میں سے یہ ایک اور سبب اور ہے اور وہ سبب ہے اہلِ بیدات کو آزادی چھوٹ حاصل رہنا یاد رکھو اللہ کے بندوں حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھا سبیغ ابن عصر اس کا نام تھا بعض مکوفہ کے کوفہ اور بسرہ کے علاقے میں کوفہ حراق کے علاقے میں وہ لوگوں کے سامنے آکے ترہ ترہ کے سوالات کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے اشکالات پوچھا کرتا تھا قرآن کے اندر موجود خروف مقتعات کے بارے میں سوالات کرتا تھا ظاہر بات ہے ایسے سوالات جن سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو اسلامی شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ ہے لیکن یہ آدمی اسی میں مشغول رہا کرتا تھا حضرت عمر بن خطاب نے جب پتا چلا تو اسے بلا بھیجا اور بلا بھیجا تو پہلے دن حضرت پوچھا کون ہو کیا مسئلہ ہے کہا میں عنا عبداللہ سبیغ میں اللہ کا بندہ سبیغ بولنا ہو ایسے جیسے کوئی بہت بڑا تھیر مار لیا ہو بہت بڑا علامہ ہو فہامہ ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عُمَر مِنَّا تَلَا کا بندہ عمر ہو اور در رہ لیا اور لے کر کھوڑے سے اس کے سر پہ مارا یہاں تک کی روایت پہ کہتا ادما رأسہ ہو سر سے خون بہنے لگا کہا چل جاؤ کلانا پھر دوسرے دن بلایا پھر پیٹا پھر کہا چا پھر آکھل پر سوان ایسے ہی تین دن دیکھ کرتے رہے تیسرے دن آیا یا چوتھے دن آیا تو کہنے لگا عمر دماغ میں جو بہت سوار تھا نا وہ نکل گیا اب مجھے جانے دیجئے میرے بھائیو یاد رکھو اہلِ بیداد کو سٹیج دینا اہلِ بیداد کو بڑھاوا دینا اہلِ بیداد کو ترقی دینا یہ بات یاد رکھنا یہ بیداد کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب ہے آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا ہمارے اور آپ کی اس ملک کے اندر عام مسلمانوں کے ساتھ سب کے ساتھ مشترکہ مسالح ہیں مشترکہ مسالح کے لیے ساتھ مل کر محنت کریں گے کرنا چاہیے لیکن خیال اس کا رہنا چاہیے کہ یہ مشترکہ مسالح کے لیے کی جانے والی محنت اہلِ بیداد کے بڑھاوا کا سبب نہ بنے اس لیے کہ یہاں سے بیدادیں پھر پھائلنے کا سبب بن جاتی میرے بھائیو اہلِ بیداد کے علاوہ ان بیدادوں کے پھائلنے کے اسباب بہت سارے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک عام مسلمان کو آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ بیداد اللہ کی نظر میں گناہِ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے گناہِ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے بیدادی شرابی قاتل سودخور ظالم زانی بدکار ان سب سے زیادہ برا ہے بیدادی بیداد اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہِ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے یہ بات لوگوں کو بتا لے کی ضرورت ہے آج کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ شرابی ہے لوگ فاصلہ بنا لیتے کہا جائے انسانی ہے لوگ دوری اختیار کر لیتے قاتل ہے لوگ اس سے اپنے تعلقات خطہ تعلق کر لیتے لیکن کہا جائے یہ بیدادی ہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے البیداد احبوئیل الشیطانی من الماسیہ بیداد بیداد شیطان کے نزدیک بیداد شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے حاضرین اگرامی یہ فرق بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اسباب اور بھی ہیں آخری ایک سبب میں ذکر کر دوں کہ میں نے پانچ منٹ زیادہ لے لیا اپنے وقت میں سے بھائیو ایک آخری سبب یہ بتانا چاہتا ہوں بیداد کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سنت پہ چلنے والے علماء اور افراد کا بیدادوں پہ خاموشی اختیار کرنا بیداد کو بیداد نہ کہنا بیدادوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے کھل کرنا بولنا بیدادوں کی وضاحت نہ کرنا اہلِ بیداد سے لوگوں کو واقف نہ کروانا یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بیدادوں کے پھیلنے کی اور آج کے سماج میں لوگ جس ماحول میں جیتے ہیں اس ماحول میں لوگوں کی عادت یہ ہے صرف میٹھا میٹھا بولو ایسی باتیں بولو جس سے لوگ ایک دوسرے سے بیدکنے والے نہ بنے اللہ کے بندوں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی بات ہے جو آدمی آپ کو بیدادوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا وہ آپ کا سچا خیرخواہ ہے اللہ کے بندوں وہ امت میں انتشار نہیں چاہتا بلکہ جو بیدادیں انتشار کا سبب ہیں ان بیدادوں کا خاتمہ چاہتا ہے اس لیے جب وہ بیداد پہ بات کریں اہلِ بیداد پہ بات کریں اس کے بارے میں کبھی منفی تفسرہ منفی سوچ دانے کے بجائے اس سے محبت کرو جو بیدادوں سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے بیدادیوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے حضینِ گرامی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور زیادہ گفتگو کروں لیکن جو عنوان دیا گیا تھا اس عنوان کے تحت کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے جو مجھے مناسب لگیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سبھی حضرات کو اور خواتین کو بیدادوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسباب ان بیدادوں کے پھیل لے کے ہمیں نظر آتے ہیں سمجھ میں آتے ہیں ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا